شفی محمد صاحب کی آج برسی ہے اور شفی محمد صاحب ون آف مای فیوریٹ ایکٹر کیونکہ بچپن کی اتنی یادیں ہیں پی ٹی وی کے ڈراماز جب دیکھا کرتے تھے تو شفی محمد صاحب جو بھی کردار نباتے تھے اور ان کی آواز اور اس کریکٹر کو وہ جو نباتے تھے وہ جناب آج بھی ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں جب وہ ریلز کو دیکھا جاتا ہے تو شفی محمد صاحب کی میسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور بطول آپا کیسی ہیں آپ السلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شفی محمد صاحب کی زندگی پر بات کریں گے اور کچھ یادگار لمحات ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں بطول آپا شفی صاحب بہت بڑے قومی ادھاکار تھے اور بطور ایکٹر تو ہم انہیں جانتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ بطور شوہر وہ کیسے تھے بلکل ویسی جیسے ابھی آنچ کے آپ کو خلپس میں لے یقیناً اس میں یہی دکھایا گیا کہ پہلی زندگی میں بھی اتنے سن سے اپنے بچے پیار ہیں عورت کی ستھ بہت اچھی اور بہت کم بولتے تھے بہت ایک انسان تھے انسانیتی ساری کوالوٹیز اس نے یہی مجھے یاد پڑھ بھی میرے لیے سب سے بڑی نعمت رہی اور ان کے جانے کی بہت بہت بڑی سپورٹ بزول آپ کوئی یادگار واقعہ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ شفی صاحب کا کس کس مجھے اگر آپ تھوڑا سا اس کے پارے کس قسم کا واقعہ آپ نے ہوں کوئی خوشکوار واقعہ خوشکوار تو مطلب ہم نے ملکے بہت لائف کیونکہ بچے ماشاہ اللہ آپ کو پتا ہے توٹے تھے اور اس میں ہم نے کافی کوشش کردل لائف میں کی ہے بہت سی یادیں ہیں ہم ہر دن کوئی نہ کوئی یاد بنتی تھی بس یہ ہے کہ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ صرف ملک میں تو یقیناً مجھے شاید اتنا بھی اندازہ نہیں تھا جب میں نے ان کے جانے کے بعد جب میں جا رہی تھی فیونرل کے لیے تو جو میں نے لوگ دیکھے تھے سڑکوں پہ اور ان کے سویم والے دن اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی دنیا ان سے محبت کرنے والے اور اسی کا مجھے بہت اچھا واقعہ یاد آتا ہے ہم لنڈن میں تھے اور کچھ لوگوں نے ہمیں آسورڈ سٹریٹ پہ پہچان لیا اور یقین جانے ہم بس میں سوار ہو گئے اور ینگ لڑکے جیسے سٹوڈنس یا وہاں کے رہنے والے بھی کیونکہ ان کے گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے یہاں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے وہ یقین کریں کہ بس کے پیچھے بھاگ رہے اور بڑا مجھے اچھا لگا کہ اس لیول کی محبت اللہ نے ان کے لیے دوبوں کے دنوں میں ڈالی اور بہت دنیا پیار کرتی تھی بہت اچھا لگتا تھا اور باقی جہاں تک بہت گھومنے پینے کا تعلق ہے ہم دونوں کام کرتے تھے اس لیے اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ ہم بہت زیادہ ہم نے انجوئیمنٹ میں اس طرح سے نہیں گزارا لیکن ساری دندگی اچھی گھر پہ ہماری بہت اچھی گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بطولہ پا شفی صاحب نے فلموں میں بھی کام کیا اور ڈراموں میں اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے اپنا لوہا منبایا ان کا اپنا سب سے پسندیدہ ڈراما کون سا ہوتا تھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب انہوں نے چاند رہن کیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ باقی میں آج مثالیں دی جاتی ہیں کہ سٹکیں سونی ہو جاتی ہیں اس میں کوئی شد بلکل اور اس کے بعد مجھے آکے کہا کہ کیونکہ وہ ایٹ اٹھ ٹائم ون پلے کرتے تھے وہ کبھی بھی زیادہ ڈراموں میں انڈالٹ نہیں ہوتے تھے تو آکے کہا کہ میں آج ایک ڈراما سائن کر کے آیا ہوں کہ میرا چاند رہن سے وہ ذرا تھوڑے سے وہمی بھی ہو جاتے تھے نظر اور نظرِ بد میں بلیف کرتے تھے تو کہنے لگے اس کی چاند رہن کا میں تاثر وہ ہو جائے نظر پٹو میں کرتے تھے میں نمیرے اس ایکزیک ورڈ تو آج آج سائن کر کے آئے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کو جو شہرت ملی اور انہیں خود بھی وہ پھر اتنا پسند تھے شکفتہ جاہ صاحبہ نے بڑے دل سے ان کے ساتھ رولتے کیا اور اس نہج یہ ڈراما پہنچا کہ میں آج سوٹھی ہوں تو باقی میں شاہر چاند رہن بھی وہ جگہ نہ لے پایا ہو جو آج نے لی کیونکہ بہتا ہے بہتا ہے اچھا بہتا ہے بچوں میں سے بھی کسی نے شفی صاحب کی جگہ لی کسی کو ایکٹنگ کا شوق ہو ایکٹنگ کا شوق تو میرے خیال میں ان کے اندر ضرور اٹھتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے لیکن شفی نے ایک بات مجھ سے کہی تھی حالانکہ وہ بہت امیچور اور میں شاید خفا بھی ہو گئی ہوں گی انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے کبھی نہ آئیں سکرین کے ساتھ اس طرح میں اس پہ میں نے بہت رزسٹ کیا خاص طور پہ جب چھوٹے تھے میرے دو بچے تو ان کو ایکٹر اکبال انساری صاحب اور نجم صاحب نے لام کو جنب تصیب کرے نجم انہوں نے کانسٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس چیز کو میں نے رزسٹ کیا بچوں نے بہت برما برداری سے اس چیز کو نبھایا جب کہ ان کو بہت اپرچونیٹیز میری میری دو بیٹیاں 5, 11 and 6 ہیں ان کو موڈلنگ کی بہت اپرز آئیں لیکن انہوں نے بڑی حمد سے ان اپرز کو منع کیا اور بہت بڑا نام ہے ہماری انڈسٹری میں ان خاتون بہت تشریف کھائیں میرے پاس کہ میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھ کے پی لکھ بھائیا اس کو اجازت دی کے اچھا میں نے بہت محطبانہ ہم سے معذرت کی کہ میرے بھی ممکن نہیں کیونکہ میرے کانوں میں شفی کی الفاظ دونچتے ہیں بیٹیوں نے کمپرومیس کی آپ کو پتا ہے جاب چھوڑنا سب چیز تاکی مشکل چیز مگر وہ اپنے حدود کے اندر ہی آج جاب سب کا پٹ لیکن لیمیٹیشنز کو بہت اچھی بات بتائیے گا کہ آخری دنوں میں شفی صاحب بیمار تھے گورنمنٹ اور انڈسٹری کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی آپ کو اور بعد میں بہت سے پرومیس بھی کیے گئے آپ کے ساتھ کیا وہ پورے ہوئے بیٹی آج ایک ایک سیکھٹی ایسا ہوا میں نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی تھی شفی تو بیوار تھے اور مجھے آج تک یاد ہے جس میرا تعلق تدریز سے رہا اور میں جس ادارے کے ساتھ کام کرتی تھی میری اور میری فیملی کی ہیلتھ انشورنس تھی اور شفی کو آخر میں کیٹرک دیتک ہوا اور میری سکھو تاون سے اس کا آفریشن ہوا اور میں بڑی شکر گزار ہوں انشورنس سسٹم تھا جبکہ انہوں نے اس وقت کے گوانہ صاحب سے بھی خط بھیجا تھا کہ میری میرے ساتھ تاون کریں میرے اس میڈیکل اشی تھی اور وہ نہیں ہوتا پھر ماشاء اللہ ہوا بہت کامیاب آپ پیشن 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 لیویگ سویویگ سویویگ پیشن پیشن لیور تو آپ پتہ کہ انتا تایی پرابلم لیکن انہوں نے اس کا علاج نہیں ہو سکا بلکہ ہم نہیں کر آس آج میں یہ بلکل آنس ہی کہ ہم آفورد ہی نہیں کر سکے ہم ہم کچھ کوشش کر کے ان کو جناو ہسپٹل میں ہسپٹل آئیز کرایا تھا اور وہاں ان کے ٹیسٹ ہوئے بغیرہ ہی ایوز دیر بار اوہویگ مکمل جیسے علاج ہوتا ہے ایسا نہیں باقی ان کے بعد بھی میں نے کوشش چاری رکھی منسٹری آف دیفنس سے بھی ملنے کی کوشش کی اپنے بچوں کی مدر ہون نہیں اور ماشاء اللہ میں مینج کر میرا بیٹا ایشنل یونیورسٹی آسٹریلی سے ٹیڈویٹ کیا انہوں نے مہاں وہ سر میں ہے منسٹری آف کامرس اور انویسٹمنٹ میں ہے لکش ہو پاکی بیٹیوں نے یہی تگو دو جاری رکھی اور کشنا پڑھنے میں کامیاب جی یہی چھوٹی سی کہانی نہیں ہو سکتا یعنی گورمنٹ نے نہیں ایسٹ اپروچ کیا اور جو میں نے اپروچ کیا وہ کامیاب نہیں ملی بطول آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور بچوں کی کیا میڈیا سے تارڈک ہے جی ایگ بیٹی میری ایگ تیوی چینل سی منسلی جی بطول آپ نے ریکویسٹ کی کہ ان کے نام پر کوئی منمنٹ کوئی چیز بنائی جائے کیا وہ مطالبہ پورا کیا میری ریکویسٹ کی تی جی میں جب ان کا عورد دینے گئی تی ان کی انتظار کے بات پاس کامیس ان کو ملی تو سب مجھے بتایا گیا تا کہ بہت جلد ان کے نام جو بناتے ہیں اس طرح سے بنائی جائے لیکن نہ وہ بنی نہ میں نے دوبارہ کوشش کی ان کو ریمائنڈ کرانے گورنمنٹ میں ریمائنڈ اور عوام کے کوئی حیثیت اس وجہ سے میں کوشش بھی نہیں بلکل صحیح اچھا بطول آپ بتائیں کی آپ کے ساتھ پرومیس کیا کیا کیے گئے ہیلپ پرمننٹ بیس پروائیٹ کرتے ہیں فیملیز کو ان سے بھی اپکیشن میں نے موو کی تھی لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جاب کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں آپ پول کریں اور پی ٹی وی نے کہا کہ آپ درخواست دیجئے تو پھر ہم آپ کے لیے یہ موو کریں میں نے کہا پی ٹی وی تو شفیقی ماں کا درجہ رکھ کی ہے میں کسی کو اپپلای کر کے کچھ ہلپ سیکھ کروں تو میں کسی اندسٹریل لیسٹ یا جو بڑے بہت ان کو لوگ اچھے ناموں سے یاد کریں نہ کریں لیکن میں ذاتی طور پر جانتا کہ بیواؤں یتیم اور ضرورت مندوں کی بہت بڑے لیول پہ ایچے لوگ ہیں جو مدد کریں میں نے کہا کہ مجھے مانگ نہیں بیکی مانگ میں کسی اور بڑے آدمی سے کیوں نہ مانگ 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 پیفر کیا کہ میں گھر کے اندر ہی جیسے بھی ہو گزار کرنے کی کوشش کروں بڑی اللہ کا احسان ہے پندرہ سال گزر پہ بڑی بائز زندگی اپنے حدیت کے اندر پسکت کی مجھے کوئی آج کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں نظامی ایسا درست کہا آپ بلکل صحیح کہ آپ نے بطول آپ آپ کی صحت کے لیے ڈھیرو دعائیں اور بہت شکریہ سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور شفی صاحب کی یادیں تازہ کر کے تو دل باغ باغ ہو گیا ایک بار بچپن کی یادیں جو تازہ ہوئی اور اداسی کا ایک element ہے لیکن اتنے بڑے فنکار اور اتنا انہوں نے کام کیا انڈریسٹری کو اتنا دیا انہوں نے اور بہت شکریہ بات بہت شکریہ ہم شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ